اسلام علیکم اٹھا لیں سب کنٹیننٹ کے لوگوں کی بری سگیر کے لوگوں کی آئی ڈانڈ نو کہ ان کی نیشہر کے در کون سی چیز پائی جاتی ہے جب بھی بری سگیر کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ان کے حالات پرے ہوئے جب بھی ان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا اس کی مین وجہ ان کا آپس میں اتفاق نہ ہونا ٹھیک ہے سو جب اوگل جو ہے وہ آئے پرے سگیر کے اندر ان کے جو آنے کی وجہ تھی پرے سگیر میں وہ بھی پرے سگیر کے اندر سب کنٹیننٹ کے اندر یہ جو لوگ ہیں ان کی آپس میں جو ہے وہ ایک کیا کہلیں پنفلیکٹ تھا آپس میں یونٹی نہ ہونے کی وجہ تو ایسے اوگل ایمپائر کا آگاز ہوا پرے سگیر کے اندر آج ہم اس پر بات کریں گے بابر یہ جو بابر ہے نا یہ آیا یہ یعنی اوگل ایمپائر کا آگاز بابر سے ہوا مگل ایمپائر کا آگاز ہے بابر سے ہوا بابر کون تھا بابر کی جو والدہ تھی وہ چنگیز خان کی فیملی میں سے تھی یعنی چنگیز خان کا جو خاندان ہے اس فیملی میں سے آبر کی والدہ تھی بابر ایک بہت ہی پہادر انسان تھا اور ایک بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ کسی بھی پارٹی کو شکست دے سکتا تھا سو بابر فیفٹین ٹوئنٹی سکس میں پرے سگیر میں آیا سو مگل ایمپائر کا آگاز فیفٹین ٹوئنٹی سکس میں ہوا پرے سگیر میں آیا کیسے اس کے آنے کی وجہ انڈین کورنر تھا ایک انڈین کورنر نے اسے روکیسٹ کی بالگل ویسی ہی روکیسٹ جو کہ افغانستان میں ٹوئنٹی سینچری کے اندر افغانستان میں ایک افغانستان کا جو بادشاہ تھا اس نے رشیہ سے کی تھی روکیسٹ کہ آؤ ہمیں پچاؤ تو پھر یہاں پہ ایک اشیاء کتنے سال رہا ایسے ہی انڈین کورنر نے کی روکیسٹ جی آ کے مجھے پچائیں کس سے پچائیں مجھے اپنے ہی لوگوں سے پچائیں جی کس سے پچائیں ابراہیم لودی ابراہیم لودی صاحب اس وقت بادشاہ تھے انڈیا کے اندر یعنی تلی جو ہے تلی میں ابراہیم لودی جو کہ یہاں کے تھے سب کانٹیننٹ کے تھے ان کی حکومت تھی ابراہیم لودی کی اور اپنی ہی تیاست اپنے ہی پلک کا ایک کورنر اس کا اپنا ہی کورنر مغل کو کہتا ہے آبر کو کہ آکے مجھے بچائیں بابر صاحب کو چیزن میں لگی بابر صاحب آگئے جی انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں آگئے پھارت میں آپ جو ہے کوئی نام بھی استعمال کر لیں کیونکہ سارا ایریا ایک ہی تھا وہ جب آئے تو اس وقت ہیڈ تھا لاس ہیڈ ابراہیم اور دی صاحب تو اللہ کے پاس ایک ایریا ہے وہ اسے کہتے ہیں پانی پت پانی پت کے مقام پر بابر اور ابراہیم لوڈی کے رمیان بڑی ہیوی فائٹ ہوئی کوئی عمولی قسم کی فائٹ نہیں تھی بہت ہی ہیوی قسم کی فائٹ ہوئی اس فائٹ کے اندر لکھوں لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے لکھوں لوگوں کا قتل ہوا لیکن بابر کی پلاننگ بہت مضبوط تھی اور اس کے پاس جو تھے ویپنز اینڈ ٹولز وہ بہت ہی ایڈوانس سے اس لیے ایٹ نا اینڈ جو ہے بابر یعنی مغل ایمپائر جو ہے جو مغل تھے انہوں نے یہ بار چیت لی اور اس طرح 1526 کے اندر مغل ایمپائر کا آگاز ہو دی سوری سو بابر صاحب کی حکومت 15 30 تقریب بابر نے صرف 4 years 4 years 4 years 4 سال بابر نے برے سگیر میں حکومت کی بابر صاحب کی ٹیتھ ہو 19 30 کے اندر بابر صاحب وفات پا گئے بابر صاحب کا اس کے بعد پیٹا آیا ہمائیوں ہمائیوں نے 15 30 کے اندر ہمائیوں نے جو ہے کورمنٹ جو تھی یعنی تلی کے اندر جو تھا مین کیپیٹل سو ہمائیوں نے ٹیک آور کیا ہمائیوں ایک بہت اچھا لیڈر تھا اس نے بہت اچھے کام کیے یعنی قیاست کی جو پونڈری اسے ایکسٹینڈ کرنے میں اس نے بہت اچھا اپنا رول ادا کیا ہمائیوں نے حکومت کی 26 ہمائیوں نے کتنے سال حکومت کی 26 سو ہمائیوں کی ٹیک ہوئی ٹیک ہوئی 56 میں ہمائیوں کی جب ٹیک ہوئی تو اس کے بعد اکبر آگیا اکبر نے 15 56 میں جو ہے وہ پورمنٹ کا چارج سنبھال لی جب اکبر صاحب آئے تو یہ یہاں پہ جو مغل امپائر ہے جو ایک مغل بادشاہ تھی وہ بہت تھی زیادہ وسیع ہوئی ایون کے افغانستان تک پہنچ گئی بہت زیادہ وسیع ہوئی اس نے بہت اچھے کام کی بہت زیادہ اس نے اچھے کام کی اور یہ اس کی حکومت 15 56 سے شروعی اور اس کی حکومت انڈ ہوئی 16 0 5 میں آگر ایک بہت ہی طولرنٹ انسان تھا لیکن اس نے جو پورا کام کیا جو جس کی وجہ سے جو ہے ہسٹری میں اس کا نام کچھ اچھے الفاظ میں نہیں لیا جاتا وہ تھا اس نے ایک نیو فیت کا آگاز کر دیا ایک نیا پلیو ایک نئے مذہب کا آگاز کر دیا وہ مذہب تھا تین الہی تین الہی کا اس نے تین الہی اس نے آگاز کر دیا اس میں ہوا کیا اس میں اس نے یہ کیا کہ ہندووں اور سکھوں اور ایسائیوں کی کوئی شنودی آصل کرنے کے لیے اس نے اسلام ہندو کرسچینٹی اور باقی جتنے بھی مذہب تھے ان کو آپس میں چھوڑ دیا اور ان سارے مذہبوں کو اس نے جو ہے ایکولی ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور ہندووں کو کش کرنے کے لیے اس نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کی اسے اپنی ملکہ بنایا سو آبر سے جو چیز شروع ہوئی اکبر تک ہم جو ہے وہ آج اس کو لے کے آئے مغل امپائر کے بارے میں فردر جو دسکشن ہے وہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ